اور امام علی نقی علیہ السلام سے ایک روایت ہے الحسد و ماہق الحسنات کہ حسد جو ہے وہ حسنات کو یعنی عبادات کو مٹا دیتا ہے اب بس یہاں پر مختصر سی گفتو کریں کہ حسد جو ہے وہ ایک فطری چیز ہے سوری معذرت ایک بے اختیار چیز ہے اب اسے کنٹرول کیسے کیا جائے گا تو یہاں پہ یاد رکھیں کہ خود حسد کا گناہ نہیں ہے اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہاں پر یہ ہے کہ بعض دفعہ حسد انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا حرام کیا چیز ہے منع کیا چیز ہے کس وجہ سے بلائے گی جب حسد کے بعد ایک رییکشن ہے وہ رییکشن کیسا مثال کے طور پر کسی کی اچھی گاڑی دیکھی ایک دم سے یہ ہوا اتنی اچھی گاڑی تو یہاں تک گناہ نہیں ہے لیکن اس کے بعد ابھی انسان اللہ سے پناہ مانگے کہے کہ میں کیوں ایسا ہو رہا ہوں یا اللہ تو اوروں کو دینے والا ہے مجھے بھی دے دے گا اس کی نعمت کو بھی باقی رکھ مجھے بھی دے بری کیا چیز ہے کہا جائے کہ اللہ اس کو برباد کر دے اور کیا بری چیز ہے کہ فوراں انسان گاڑی کو خراب کر دے مثلا کچھ نہیں تو گلی میں کھڑی ہے ایسے لائن کھیج دے کہا جائے کہ اس نے حسنا زائع کر دی ہے اور کیا کرے مثال کے طور پر جیسے ہی وہ گاڑی سے گزرا کہا جا ارے ہم جانتے ہیں اس کو سب حرام کمال ہے یہ والی تین چیزیں حرام ہیں لیکن فقط اگر ذرا سا شوق لگا وہ برا نہیں ہے وہ کیوں برا نہیں ہے وہ اس کا معذرت اس کا گناہ نہیں ہے کیوں گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ اختیار میں نہیں ہے لیکن اگر ایسا بار بار ہوتا ہو تو کیا کیا جائے روایتوں میں نقل ہوا کہ جس سے حسد ہو رہا ہو یہ بات پھر کلیر کریں یہ خود بخود جو حسد ہوا ہے اس کا گناہ نہیں ہے کیونکہ اختیار میں نہیں ہے لیکن ریاکشن اختیار میں وہ حرام ہے پس اگر حسد ہو تو یہ علامت تو بری ہے پس کیا کیا جائے بعض دفعہ بہن بہن سے حسد ہو جاتی ہے اور گھر پر بات کر دیتی ہے بھائی بھائی سے حسد کرتے ہیں دشمن ہو جاتے ہیں کیا کیا جائے بس وہاں پر جس سے حسد ہو رہا ہو اس کی نعمت کے لیے اللہ سے دعا مانگی جائے یہ خود روایتوں میں نقل وہ کیا کہیں جسی گاڑی دیکھ کے شوق لگا بی ایم ڈبلو 2019 کہا جائے اللہ تو اس کی نعمت کو باقی رہا اس کی آل اولاد کو سکون دے اور ہمیں بھی نعمت دے ایسی کہ جس کے بعد وہ نعمت گناہ میں استعمال نہ ہو ہمیں بھی نعمت دے کہ جس کے بعد ہم تکبر نہ کریں پچھلی دفعہ ہم نے گفتو کی تھی تو بعض لوگوں نے سوال کیا کس کی جانے میں جانے میں کی تھی جنرل گفتو کی تھی بی ایم ڈبلو 2019 کی بات ہو رہی ہے تو ایسا نہیں ہمیں نہیں پتا اس کیلئے بات ہو رہی ہے بعد میں وہ کہے کہ جو چھرر کر کے نشان ڈالنے کی بات کیے تو لوگوں سے کہایا جاتے میں چھرر کر دینا ہمیں نہیں پتا پس کسی کی بی ایم ڈبلو 2019 کی خڑی ہو تو چابی سے چھرر نہ کیجئے گا سلوات پڑھے بار محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ